سروت فاطمہ صاحبہ بائک لبائک لبائک یار سلمہ تاجدار فتمنہ بود زندہ بات زندہ بات میں تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے فلسطین کے مسلمان پر جو ظلموں سے تم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی سفت مضمت کرتی ہیں آج کے لبرلز مسلمان کہتے ہیں دین اسلام امن سے پھیلا ہے میں کہتی ہوں دین اسلام امن اور جہاد دونوں سے پھیلا ہے جب ہمارے آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہری فردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کی دیواروں پر تلبار مبارک ڈٹک رہیں گے اس بات سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام بلتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کی پتخ اور گلندی کے لئے جہاد پسند فرمایا قرآن یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم کمزور ملک ہیں کیا ہوں ہمارے حکمرانوں نے قرآن شریف میں سور عنفال کی آیت نمبر سکسٹی پائیس نہیں پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ہے اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیران جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں اگر قرآن تعریف اسلام پڑھی ہو تو اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا انہوں نے نہیں پڑھا اگر نہیں پڑھا تو میں بتا دیتی ہوں کہ جب مسلمانوں کے قافلے پر شام سے مصر جانے والے مسلمانوں کے قافلے پر سلیوی جرنلوں نے برنس کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا اور کہا بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری مدد کریں یہ خبر جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں اور برنس مستاف کو جہنم واصل نہ کر لیں اور جب صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کیا اور پھر تلوار اٹھا کر انہوں نے برنس مستاف کو کہا کہ تیرے لیے محمد عربی کا غلام بھی کافی ہے اور اس مستاف کا سر پلند کر دیا اور تمام اور پھر حکم دیا کہ اس کا سر اٹھاؤ اور سلیبی جرنلوں کے پاس لے جاؤ ان کی ردیاں بہہ رہی ہیں جب بکھرے ہوئے لاشے اور کٹے ہوئے آزا روتی ہوئی بلکتی ہوئی مائیں بہنے سسکتے ہوئے یتین بچے اجڑے ہوئے سہاگ فریاض کرتی ہوئی بیٹیاں آج وہ مسلم و مالک سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کون آئے گا ہماری مدد کرنے کون آئے گا قبلہ اول کو ازاد کروانے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جہاد کا اعلان کریں کیونکہ سالوں سے فلسطین پر جو ظلم و ستم ڈھائی جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مسجد اقصہ کی بے غرمتی کی جا رہی ہے اس کا مستقل حل صرف جہاد یہ ہے پاکستان کی غیور عوام کو بے عقوب بنانا بند کریں کہ ہم یورپی یونین میں بات کریں گے ہم اقوام متحدہ میں بات کریں گے جن کی سرپرستی میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلموں سے تک تھایا جا رہا ہے انہی سے مسلمانوں کے حقوق کے بات کرنی کی جا رہی ہے پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے یہ ایٹم بوم دکھانے کے لیے نہیں رکھے گئے ہیں یہ ایٹم بوم مسلمانوں اور پاکستان کی دفاع کے لیے رکھا گیا ہے تحریکل اپیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان جہاد میں پاککوش کے شانہ پشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ عزواجل آخر میں میں صرف یہی کہوں گی کہ وہ سنگ یہ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے وہ سنگ یہ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ حق کے رہ روح ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے